بسم اللہ الرحمن الرحیم ذاتیوں پر صبر قرآن میں آیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت توحید کے بعد جب مدو قوموں کی طرف سے منفی یا نیگٹیو رد عمل سامنے آیا تو پیغمبروں کا جواب یہ تھا کہ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے اور جو تکلیف تم ہمیں دھو گے ہم اس پر صرف صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے سورہ ابراہیم آیت نمبر بارہ تمام پیغمبروں کو اپنی مخاطب قوموں سے کافی تکلیفوں کے تجربے پیش آئے تمام پیغمبروں کو ان کی قوم کے لوگ ہر طرح ستاتے رہے مگر تمام پیغمبروں کا مشترک رویہ صرف ایک تھا وہ ہے ہر قسم کی ذاتیوں کو ایک طرفہ طور پر برداشت کرتے ہوئے پرامن دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دعوت کا کام ایک انتہائی پوزیٹیف کام ہے وہ صرف ایسے ماحول میں جاری رہ سکتا ہے جہاں دعائی اور مدو کے درمیان ایک صحیح فضاء موجود ہو اس طرح فضاء یا پرام امن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے تمام پیغمبر یک طرفہ طور پر صبر کرتے رہے حقیقت یہ ہے کہ صبر ہی دعوت کی قیمت ہے جہاں صبر نہیں وہاں دعوت بھی نہیں بعد کے زمانے میں جو لوگ دعوت کا کام کریں گے انہیں بھی صبر کی اس روش کو مکمل طور پر اختیار کرنا ہے صبر کے بغیر دعوت کا کام نہ پچھلے زمانوں میں ہوا اور نہ وہ آئندہ زمانوں میں ہو سکتا ہے دعوت کی یہ ایک ایسی شرط ہے جو کبھی اور کسی کے لیے ختم ہونے والی نہیں مطالعہ قرآن مولانا وحید الدین خان مطالعہ قرآن مولانا وحید الدین خاندرین 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 خان